ناظرین السلام علیکم سال ایران کے آزمین بھی فریض حج ادا کرنے پہنچے ہیں جو گزشتہ سال سفارتی اختلافات کی بنا پر شامل نہیں تھے خالجی ممالک میں سفارتی و سیاسی بہران اور شام و عراق میں جہادی گروپ آئی ایس آئی ایس دائش کی پسپائی کے درمیان حج ادا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک انڈونیشیا کے ایک آزم حج 47 سالہ اینی نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس عرض مخدس پر پہنچنے کے لیے ہم جیسے کئ آزمین کا دیرینہ خواب پورا ہو گیا ہے جب ہم یہاں سے واپس ہوں گے تو ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ پابند مذہب ہونے کا احساس ہوگا عالم اسلام کے مخدس ترین مقام مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں توہید کے لاکھوں پروانوں کے شب و روز عبادت ذکر الہی اور اللہ عزوجل کی حمد و سنا میں تذبیع کی گونج تلاوت خران مجید سے ایسا روح پرور منظر دیکھا جا رہا ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ کو اسمت رزی کے دو مخدمات میں مجرم پائے جانے کے بعد بیس سال کی سزائے قائد بامشقت دی ہے ڈیرہ چیف کے وکیل صفائی ایس کے گارک نیروانہ نے کہا کہ اسمت رزی سے متعلق دوہزار دو کے دو مختلف مخدمات میں سی بی آئی کی خصوصی جز جگدیب سنگھ نے فیکر دس سال کی سزائے قائد بامشقت دی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں سزاؤں پر بے ایک وقت تعمیل ہوگی چنانچہ کئی وی آئی پی شخصیات سیاسی خائدین ہالی ورڈز کے بشمل لاکھوں بھکتوں کے گروہ رام رحیم سنگھ جو شاہانہ تھاٹ بارٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے مشہور ہیں اب جیل میں محنت و مشقق شروع کریں گے دونوں مخدمات میں سنگھ کے خلاف فیکرس پندر لاکھ روپے کے جرمانے بھی آیت کے گئے ہیں یہ رقم ان دو سادھویوں کو دی جائے گی جو اس گروہ کی بھکت تھیں اور اس کے جنسی استحال کا شکاروی تھی جج نے جیسے ہی سزا کا اعلان کیا گرمیت نے رونا شروع کر دیا اور فرش پر بیٹھ گیا وہ روز زور زور سے کہنے لگا میں بے گناہ ہوں بات ازاں کمانڈوس اسے عدالت کے باہر لائے جج نے یہ ریمارک کیا کہ جس شخص کے پاس انسانیت نہیں اور جو دوسروں پر رہم نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی طرح کی ریایت بڑھتی نہیں جائے گی دہلی ہائی کوٹ نے آج ایک درقواست مفاد عامہ پر جس نے تین سو وقف جائداتوں کی دہلی میں مرکزی حکومت کی جانب سے رازی حاصل کرنے کو چیلنج کیا ہے آج مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا کارگزار چیف جسٹیس گیتا مطل اور جسٹیس سی حری شنکر پر مجتمیل ایک بنچ نے لیفٹینن گوونر عام آدمی پارٹی حکومت اور دہلی وقف ووٹ سے اس درقواست مفاد عامہ کی بنیاد پر جو باہر جائداتوں کے موقف کے آئیہ کے سلسلے میں داخل کی گئی ہے مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا جس نے موئی اینا طور پر محافظہ آدھا کیے بغیر ان کے عراضی حاصل کرنے کے حکام جاری کیے ہیں آندرہ پردش کے حلقہ اسمبلی نندیال کے زمنی انتخاب میں تلگو دشم امیدوار بھوما پرابابنند ریڈی کو بھاری اکسیریہ سے کامیابی حاصل گئی حلقہ اسمبلی نندیال میں تیویس اگرس کو منقضہ رائے دہی کے بعد آج نندیال میں واقع فالی ٹیکنیک کالیج میں سوہ آڑ وجہ سے دو وٹوں کی گنتی کا آغاز واہ وٹوں کی گنتی جملہ ونیس راؤنڈز میں مکمل کر لی گئی گنتی کے آغاز سے اختتام تک مسلسل تلگو دشم کو وائی سر کانگریس امیدوار کے مقابلے میں سبق خط حاصل رہی وٹوں کی گنتی کے اختتام پر تلگو دشم امیدوار کو ابتدائی محصلہ اطلاعات کی روشنی میں جملہ ستیہ نو ہزار چھہتر وٹ حاصل ہوئے جبکہ وائی سر کانگریس امیدوار شلپا موہن ریڈی کو جملہ ونیتر ہزار چھسو دس وٹ حاصل ہوئے اس طرح وائی سر کانگریس امیدوار کے مقابلے میں تلگو دشم امیدوار بھوما برمانندہ ریڈی کو ستہیس ہزار چار ست چھسٹھ وٹوں کی اکسیریس سے شاندار کامیابی حاصل ہوئی ارسو دویسی آپ کرناٹک انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے بھارتی ایجنتہ پارٹی کو فائدہ نہ پہنچائے رکنے اسمبلی کرناٹک اسمبلی زمیر احمد خان نے آزمین حج کے خافلے کی روانگی کے موقع پر تقریر کے دوران مجلسی خیادت سے اپیل کی کہ وہ کرناٹک کے حالات کو ہیدر آباد کی طرح بنانے کی کوشش نہ کریں انہوں نے بتایا کہ کرناٹک میں مسلم ووٹ کو متحد رکھنے اور انہیں تخصیم سے بچانے مجلس کو کرناٹک میں مخابلے سے گریز کرنا چاہیے اتفردش مہاراستہ میں مجلس کے انتخابات میں حصہ لینے کے جو نتائج ورامد ہوئے ہیں ان کے پیش نظر کرناٹک میں مجلس کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کی گئی اس اپیل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی ہے جس میں رکنے اسمبلی زمیر احمد خان کہہ رہے ہیں کہ مجلس اگر کرناٹک انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو مسلم ووٹوں کی تخصیم کا راست فائدہ بی جے پی کو ہوگا انہوں نے کہا کہ مجلسی خاندین کی جذباتی تخاریر کے نتیجے میں مجلس امیدواروں کو پانچ تا چھ ہزار ووٹ حاصل ہوں گے جس کے نتیجے میں سیکل اور امیدواروں کو شکست سے دوچار ہونا پڑھ سکتا ہے اس لیے انہیں انتخابات میں حصہ لینے سے گریز کی ضرورت ہے ریپٹی چیف نشتہ کڑیرم شریحری نے آج کہا کہ برسل اقتدار ٹی آر ایس پارٹی آئندہ انتخابات میں تمام نشستوں پر بھاری ایکسیریر سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنا اقتدار برخرا رکھے گی کیونکہ اپوزیشن کے پاس احوام سے ووٹ مانگنے کوئی چہرہ ہی نہیں ہے شریحری نے سنگا ریڈی زیلا ہیڈکارٹرز پر آج مویشیوں کے لیے مارکیٹ یاٹ کا اقتدار انجام دیا اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام آیت کیا کہ اپوزیشن کی جانب سے ترقیاتی پوریگراموں اور آپ پاشی پروجیکٹس میں مسلسل رکاویٹیں پیدا کی جاری ہے کسان اور عوام اس تکلیف دیر صورتحال سے واقف ہیں اور وہ کاموں میں رکاویٹ بننے والی اپوزیشن پر یقین نہیں کریں گے آر ایس ایس کے کچھ گوشوں کو اب اتر کی مہک بھی آنے لگی ہے آر ایس ایس کے ایک لیڈر اندریش کمار کے نام پر ایک اتر تیار کیا گیا ہے اندریش کمار وہی ہے جو مکہ مجدی دھماک کے کیس میں ملزم ہیں اور ان کا نام دوہزار سات کے اجمیر بم دھماکوں کے مقدمے میں بھی شامل ہے دہلی کے اتر سwich نے جو اتر تیار کیا ہے اس کو اندریش کا نام دیا گیا ہے جو دہلی کے ایک اتر سwich وہ تاجیر حفیظ محمد سابرین نے تیار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ آر ایس ایس لیڈر سے بہت زیادہ متاثر ہیں سابرین کے افراد خاندان کئی نسلوں سے اتر سازی کا کاروبار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اندریس ایسا دوسرا اتر ہے جو کسی فرد کے نام پر رکھا گیا ہے اس سے قبل انہوں نے کلام نام کا اتر تیار کیا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ اتر انہوں نے سابق صدر جمہوریہ ہن ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نام پر تیار کیا تھا ریاست کے تین بزراء سکندر آباد کی ریلوے کوٹ میں حاضر ہوئے اور عدالت نے ریل روکو مخدمے کا فیصلہ تیس اگست کو تک محفوظ کر دیا ہے کیٹی رامہ راو، انرسی مارڈی، اوٹی، پدمہ راو اور دیگر چودہ کے خلاف ریلوے پولیس نے یکم مارچ دوہزار گیارہ کو تلنگانہ تحریک کے دوران ریل روکو اتجاج پر مخدمہ درج کیا تھا اس مخدمے کی سماعت سکندر آباد میٹرپولیٹن ریلوے کوٹ میں آج اختتام کو پہنچنے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا ریلوے پبلک پروسیکوٹر سرینیواز ریڈی نے بحث مکمل کی اور بتایا کہ جج نے فیصلہ کو تیس اگست تک محفوظ کر دیا درگاہ حضرت یوسفن رحمت اللہ علیہ کی تین روزہ ارز تخاریب کا آج صبح رسم چھاپا سے آغاز عمل میں آیا سردن نشین وغبورد محمد سلیم نے درگاہ شریف میں سندل کے چھاپے کی رسم انجام دی اس طرح ارز تخاریب کا آغاز ہوا ڈیوٹی میر بابا فسی الدین چیف ایکزگری آفیسر و مندان فاروقی اور علماء اکرام کی موجودگی میں یہ رسم انجام دی گئی جس کے بعد درگاہ شریف پر پرچم لہرہا گیا سردن نشین وغبورد نے فخرا میں نظرہ رہنا پیش کیا ارز تخاریب کے آغاز کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں اخیردت مند حاضری کے لیے پہنچ رہے ہیں شام میں بعد نمہ دیسر تاریخی مکہ مجید سجلو سے سندل کا آغاز ہوا سردن نشین وغبورد نے کچھ دور تک سندل کو اپنے سر پر رکھا اور اسے وغبورد ہوتے داروں کے حوالے کر دیا ایدو زوہا کے موقع پر خربانی کے جانوروں سے نکلنے والے ناکار آشیا کو سڑکوں پر فینکنے سے بچانے کے لیے بلدیا نے پالیتین تھیلیاں فراہم کرنے کا پریگرام بنایا ہے اور اس دوران گنش اتصف کے دوران سڑکوں کی صفائی اور دیگر انتظامات کے مندل نظر جی ایجم سی اور پولیس کئی طرح کے اخدامات کر رہے ہیں علاوازین گنش نیمرجن کے وقت تو پوجہ کے لیے استعمال کی جانے والی اشیاء کو بھی پالیتین تھیلیوں میں ڈالنے کے لیے بھی انتظامات کیا جا رہے ہیں جی ایچ ایم سی آٹھویں سرکل میں پولیس ٹیشن کے ذریعے تقسیم کیے لیے دس ہزار پالیتین تھیلیاں 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 رکھی گئی ہیں اور بخریت کے موقع پر گندگی کی سڑکوں پر نہ ڈالنے کے لیے بلدیا شعور آگئی پریگرام بھی منقید کر رہا ہے بلدیا کے حدداران اور پولیس آپسی تالمیل کے ذریعے پریگرام ترتیب دیتے ہوئے دونوں تہوار پورا من طریقے سے اخدامات کر رہے ہیں حیدرباد ٹرافیک پولیس کی جانب سے یکم آگست سے پینالیٹی پوائنٹ سسٹم کو دونوں شہروں میں مطارف کیا جانے کے بعد سہینگروں شہریان کو چالانات کر کے پینالیٹی پوائنٹس دیے گئے جبکہ کئی پولیس ملازمین بشمول ٹرافیک املہ خانون کی خلاف فرضی کرتا ہوا دیکھا گیا یوشتہ ایک ماہ سے پولیس ملازمین کی بے خائدگیوں پر ایوان نے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسے پولیس ملازمین کے تصاویر ٹویٹر فیس بک اور وارس اپ پر اپلوڈ کیا جن میں ہیلمیٹ خانون کی خلاف فرضی غیر واضح نمبر پلیٹ ٹپل رائڈنگ شامل ہے اہوام نے ڈی جی پی تلنگانہ کمشنر حیدرباد ٹرافیک پولیس کے علاوہ ریاستی ودرہ کو پولیس ملازمین کی ٹرافیک خانون کی خلاف فرضی سے واقف کروایا جس کے نتیجے میں محکومہ خاتی پولیس حملے کے خلاف کاروائی پر مجبور ہو گیا موسیقی